سلامی سلامی لقوم کرامی اس کی اپنی امہ کا دودھ بھی نہیں پی سکتا ارے وہ امہ کا دودھ کیسے پیے گا کہ خود اس کی امہ نے تین دین سے پانے کے قطرہ بھی نہیں پیا ہے کیسے آئے گا دودھ اس ماں کی چھاتیوں میں کیسے پیے گا یہ بچہ دودھ جب حضرت حسین اس عبداللہ نے حسین کو لے کر باہر نکنے ہیں شمر کے لشکر سے ایک اور تیر آتا ہے اور وہ حضرت عبداللہ کے سینے پہ آنکھیں لگتا ہے وہ تڑپتا رہتا ہے حضرت حسین کی ہاتھوں میں اس تڑپی ہوئی لاش کو حضرت حسین دوبارہ فیمے میں لاتے ہیں نماز کا پبت ہوتا ہے اپنے ایک سپاہی کو پیخام بھیجواتے ہیں انہیں کہہ دو نماز پڑھنے دو مجھے اپنے آپ کو مسلمان کا نعرہ لگواتے ہو انہیں کہہ دو کہ مجھے نماز پڑھنے دو انہوں نے کہا نہیں نماز پڑھنے کی جاتب نہیں ہے حضرت حسین نے فرمایا نماز میں ہی جنگ ہوگی کچھ ساتھی جنگ کریں اور کچھ ساتھی نماز پڑھیں گے اسی نماز کی حالت کے اندر حضرت حسین کے پر تیروں کی بارش ہوئی ہے تڑپتے رہے ہیں حضرت حسین اور علی اکبر کٹ رہا ہے علی اصغر کٹ رہا ہے اب ابو بکر ابن علی کٹ رہا ہے عبداللہ ابن حسین کٹ رہا ہے یہ خاندان کے ستر بہتر افراد کٹتے چلے جا رہے ہیں اور پھر کیا ہوا ہے یہ صرف اصف شہید نہیں ہے میرے بھائیوں گھوڑے آئے ہیں ان گھوڑوں نے ان لاشوں کو مسخ کیا ہے مسئلہ بنایا ہے اور پھر ظلم کی داستان یہاں ختم نہیں ہوتی ہے ان شاہ سے زیادہ شاہ سے وفادار بننے والے آتے ہیں اور وہ آ کر حضرت حسین کے گلے کو کٹتے ہیں اور گیارہ افراد کی کھوڑیاں کٹی جاتی ہے یہ قربانیہ دی جا رہی ہے آج بھی شام کے اس قبرستان کے اندر گیارہ کھوڑیوں کے نشان موجود ہیں لاشیں گری ہیں کربانہ کے میدان میں ہرے ابن زیاد کے لاش رشکر والوں نے یزید کو خوش کرنے کے لیے ان لاشوں کے ٹکڑے اور لاشوں کے سر کے حصے شام کردر منتقل کروائے ہیں پھر ابن زیاد حضرت حسین کے چہرے کے ساتھ لاٹھی کے ساتھ چہرے کو ٹٹو لہا کریں انس حضرت انس آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں بدبخت اے زالد اس مو پر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے اور تو اس چھڑی سے اس لاش کی گستاخی کر رہا ہے چھوڑتے اسے مجھے برداشت نہیں ہوگا حضرت حسین کی یہ قربانی ہوئی ہے وَا مُحَمَّدًا حضرت سینب اس منظر کو دیکھتی ہے اور حضرت سینب سے برداشت نہیں ہوتا ہے اشعار پڑھتی ہے وَا مُحَمَّدًا وَا مُحَمَّدًا حَدَا حُسَيْنُم بِالْعَرَائِ ارے یہ حسین کی براد سجی ہے وَا مُحَمَّدًا مُزَمِّلُم بِالْدَّمَائِ ارے خون کے ساتھ ان کی چادر لفتے بھی ہے مُقَدَّعُم بِالْعَزَائِ ان کے آزاد قطع ہو چکے ہیں ٹھوڑے ٹھوڑے ہو چکے ہیں اور پھر کیا ہو رہا ہے بناتو کا سبایا آپ کی بچیاں قید کر لی گئی ہے ذریتو کا مُقَدَّلہ آپ کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا ہے تصفی عالی ہر ریا اور کفن دینے والا کوئی نہیں ہے حضرت زینب اشعار پڑھ رہے ہیں فضا میں ہوا میں اور پھر کہہ رہی ہے کوئی ہے جو میرے نانا کو یہ خبر سنا دے کوئی ہے جو میرے نانا کو بتا دے کہ آپ کے پیارے نواسے کی براد کس طریقے سے تیار ہو رہی ہے یہ کوئی پھولوں کی براد نہیں ہے یہ کوئی براد خوشیوں کی نہیں ہیں یہ ٹکڑے جسم کے آزاد کے ٹکڑے یہ خون سے لٹیوی لاشیں یہ جسم کے مصلا کیے ہوئے لاشوں کے ٹکڑے یہ براد سجیوی ہے یہ بچیوں کو قید کر دیا گیا ہے یہ عورتوں کو گھسیٹ دیا گیا ہے کوئی بتا دے نانا جی کو یہ خبر میرے بھائیو میں اس واقعے طرف صدق ترسیل سے جان نہیں سکتا جیگر مانتا ہے یہ واقعہ یہ واقعہ بڑا دل مانتا ہے یہ واقعہ موسیقی موسیقی موسیقی